اللہ علیہ وسلم خطبہ خطبہ دے رہے اور یہ خطبہ اس وقت نماز کے بعد روحہ کرتا پہلے ہونا ہے جمعہ میں بات روحہ کرتا اور صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خطبہ لازم ہے خطبہ سننہ کی طرف بھی اس وقت یہ تھا کہ خطبہ نماز ہو گئی تو گویا اب آپ جاہ بھی سکتے لیکن آپ خطبہ دے روحہی ہیں مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو پھرس کی جائے کبھی زندگی بھی دیا کہ امام کے ممبر پہ قدم رکھنے سے پہلے پہلے آپ کا مسجد میں آنا ضروری ہے بہت سے لوگ خوضہ کرتے ہیں ایک بھی نل کی آواز نہیں ملنے چکے کوئی ٹوائلٹ کی طرف جاگا ہے کوئی دکان سے چلا ہے کوئی گھر سے چلا ہے اور امام کا خطبہ ہو رہا وہ مائک سے سنتے ہیں خطبہ شکو ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو رسول کرے منجل فسالہ جمعہ کے دن جمعہ مسجد میں آیا اور اس نے وہ نواز پڑھئی اس کے لئے مقاطر ہے سنت پڑھتے ہیں سنت پڑھنے کے بعد خاموش پڑھتے ہیں کچھ اگر وقت ہے خاموش بیٹھا گم تک خاموش اتا جہاں اماموں میں خطبہ یہاں تک کہ اماموں میں خطبے کو کمپلیٹ کرتے ہیں اسی لئے آپ خطبے میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا ہے لَس سَلَامَ وَلَا كَرَمَ جب خطبہ چلتا ہوں ایک دوسرے کو سلام دے نہیں کرسکتے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرسکتے بلکل جو نماز میں جو حالت ہوتی ہے نماز میں آپ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے پاک نہیں کرسکتے سیم خطبے میں یہاں تو معلوم بھی دیکھیں ہم سے لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہے نادان انہیں نئے معلوم کہ امام خطبے پہل تو سارا کام فتم رہ دینا چاہیے ابھی وہ ضروری میں دیکھتے ہیں اکم شریعت ہے کہ مسلمان کہ ایک پچھا و جوان امام کے بھمبر پہ آنے سے پہلے پہلے مسجد کے طرف ہی جگھا گئے سنت پڑھنے سنت پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ در ادھر خطبوں نہیں یہ عربی والا خطبہ سنیں یہ عربی والے خطبیوں کو سننا ضروری اسے لی تو میرے رسول نے کہا فرمائے خاموش ہو انسان کا کتنی دیر خاموش ہو اتا یحروب الیمام من خطبتی ہی یہاں تک کہ امام من خطب کو کمبری کرتا یہ سوڑا کوئی معمولی نہیں ہوا دکان چھوڑ کے آئے ہونا اور کچھ پڑھ لے آگے پہ جب سائلینٹ مدرہ پہ پڑھ گئے وہ خطبہ لوگ میں سمجھ بھی نہیں آگا کہ امام خطب کہہ کیا رہے ہیں پس خاموشی سے سننا ہے میرے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک ساکھ کر دیا تو کس جمع سے آس جمع تک جتنے گناہ ہیں آپ پہنچتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے مسلمان بلدہ ہر آئے وقت پر پہنچ گیا یہ کہتے ہیں کہ گناہ اس کے بخش نہیں ہے کہ نعمت گناہ پر بیٹھ کے بھی نہیں ہے اس لئے اس کے حکم یاد رکھئے کہ ہر حال میں آپ کو پہنچنا ہے مسجد کے دروازے پر تو فریشتے بھی کھڑے رہے ہیں ہر آنے والے کا نام نوٹ کرتے ہیں جتنے لوگ آئے ہیں سب کا نام نوٹ ہو چکا کب تک نوٹ کرتے ہیں جب تک امام ممبر میں نہیں آتا جیسے ایک ممبر پر ایک امام آئے فریشتے بھی رجیسٹر کو بات کرتے ہیں اب اس کے پاس جو وضوح کر کے آئے ہیں انہار ایکسن ہیں جو چلے ہیں خضبے کی آواز سنو کے دے آوازان ایکسن یہ سب کے ساتھ ایکسن یاد رکھنا وقت کیوں کو زادہ ہوگیا وہ لیٹ آنے والے ہمیشہ لیٹ آتے ہیں مگر آ چکے ہوں گے اب وہ ہر حال میں یہ خدا رسکل کا حکم ہے کہ امام کے ممبر پر چندے سے پہلے موجود ہو جائے یہ جہاں یہ چند میں بسیفر کر دیتا ہوں دو فریشتوں سے کسی کی ملاقات ہوئی دیکھا آپ لوگ میں سے کسی ہے وہ کھڑایا آپ کا نام دیکھا نہیں دیکھا اور انہوں نے آپ کا نام بھی دیکھ دیا پوچھا بھی نہیں یا اگر بھی زبان ان کی مصنو کھل کریں آپ کا شب نام کیا کسی نے پوچھا نہیں انہوں نے بھی دیا اصل نام بکھرے کا مطلب کیا یہ نام باقاری الہی میں جائے جائے خدا آپ دیکھے گا وہ جانتا بھی کہ میرے کون کون سے بندے میرے ہوت میں مہنے گئے پادشاہ دنیا کا نام مان باتا ہے تو کچھ دیتا تو کائنات کا پادشاہ جب نام مان باتا ہے کیا دنیا آنا تب ہی اس نے کہا نام فرشتوں کا نکلو اس تلاش کرو اب اس تلاش کرو کونہ نے لکھ دیا ہے پانٹ دیا وہ دوبارے تک آنا نہیں آنا اسی طریقے سے آؤ تو میرے دوستوں نام فرشتوں نے نکلیا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہر جمعہ کو اہل سنت والجماعات کا یہ عبیتہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جب فرشتوں کو غیب کا یہ مہیں بغیر پتا ہے آپ کے پتا ہے تو فرشتوں کے جو رسول ہیں مہینک ہونا ہے جمعہ کے دن ہر حال میں آپ کو پہنچنا ہے یہاں پر اپنے رسول رحمت کی رحمت اللہ علیہ بھی ہی نہیں عربی کا خطبہ اہلِ عرب سنیں گے تو ان کو سمجھ میں بھی آتا سبری کے جو لوگ ہیں سمجھ بھی رہے ہیں شام والا سمجھ آ یمن والا سمجھ آ یہ بھارک پاکستان منگلہ دیش والے یہ ایورپ والے یہ افریقہ والے عربی کا خطبہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا مگر میرے رسول یہ سن عرب کے رسول نہیں میرے رسول یہ سن اجاز مکہ اور مدینہ والوں کے رسول نہیں اسی لیے جب جمعہ کا فیض دینے کی بات آئی جب جمعہ کے دن گناہ ہو تو بخشوانے کی بات آئی تو میرے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ نمازیوں جمعہ کے دن آؤ خطبے کو سمجھو سمجھنے کی بات ہوتی تو آج سم اہلِ عرب کے گناہ بخشے جاتے مگر رسول سے بھارک کے رسول نہیں بھارکتیوں کے بھی حصول ہیں سارے عرب کے بھی رسول ہیں اس لیے نہ سن لیے نہیں کہاں سمجھو بلکہ کہاں خاموش ہو کر سن لو جو سارا عرب کو بھی لے گا بھارکتا اللہ علیہ وسلم 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 تو آج اس عبیل کے ساتھ کی آئندہ جمعہ میں ہمارا کوئی جوان جب امام خود میں پہ ہو تو اس کو مسجد کے اندر ہی ہونا چاہیے اتنا پہلے آجاؤ اللہ علیہ وسلم ولا آمان اللہ علیہ وسلم بہتٌ ا متراہ صanholi Nós lav موسیقی